اور ایسا ہی ہوا سارا پریوار سڑک پر گر پڑا اس حادثے سے یہ بخوبی نظر آ گیا کہ یہ سب کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کئی ورشوں تک رتن ٹاٹا میٹنگ کے نیرس پلوں کے دوران سکوٹر کے زیادہ سیف ڈیزائن کے بارے میں سوچتے رہتے تھے وہ خود یو ایس آئی بی لیگ میں ٹرینڈ ایک آرکیٹیکٹ ہیں میں سوچتا رہا کہ اس میں رول بارز اور چھت لگائی جا سکتی ہے یا نہیں تاکہ ہر موسم میں استعمال کے لائک یادہ یاد کا ایک سستہ اور سرکشت ذریعہ دیا جائے پر جلد ہی رتن ٹاٹا سمجھ گئے کہ انہیں ایک کار ہی بنانی ہوگی اب سوال یہ تھا کہ موٹر سائیکل چالک اسے کس دام پر خریدیں گے دو ہزار تین میں بھارت میں سب سے سستی کار کا دام بھی قریب دو لاکھ روپے تھا یعنی کسی موٹر سائیکل سے تقریباً تین گنا زیادہ اور وہ تھی یہ کار ماروتی سوزوکی ایٹھ ہنڈرڈ رتن ٹاٹا چاہتے تھے کہ ان کی کار زیادہ آدھنک دکھے لیکن اس کا دام موٹر سائیکل کے دام کے آس پاس ہی ہو فائنینشل ٹائمز کے ایک سمباد داتا نے مجھ سے انٹیویو میں پوچھا کہ اس کار کا دام کتنا ہوگا تو میں نے کہا قریب ایک لاکھ روپے اور وہ بس ایک دم سے ہیڈ لائن بن گئی اب میرے سامنے دو راستے تھے یا تو میں اپنی بات سے مکر جاؤں یا پھر میں اسے ایک چنوٹی کے روپ میں سویکار کروں تو ہم نے دوسرا وکلپ چنا اکیس سو یو ایس ڈالرز انیس سو یوروز اور تیرہ سو پاؤنڈز یہ سب برابر ہوتے ہیں ایک لاکھ کے اور یہی وجہ تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک لاکھ روپے میں کار دے پانا ممکن ہوگا سوزوکی موٹرز کے چیئرمن تو خاص طور پر اس بات پر یقین نہیں کر سکتے تھے چنوٹیاں بہت بڑی تھی پر رتن ٹاٹا کی حمد بھی اتنی بلند تھی کالج کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد پریوار کے مکھیا اور ٹاٹا موٹرز کے سنستھاپک جے آڈی ٹاٹا کی صلاح پر رتن ٹاٹا بھارت لوٹ آئے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے پہلے وہ ٹاٹا سٹیل میں ایک فرنس چلاتے تھے اور پھر وہ پورے ٹاٹا گروپ کو ہی چلانے لگے یہ ایک انتراشتری ویعاپارک سمو ہے جس کی ویلیو ہے تقریباً ایک سو ارب ڈالرز بھارت میں ٹاٹا گروپ ہر کہیں نظر آتا ہے ٹاٹا ہوتیلز مالز کمیونکیشنز اور سب سے اوپر ٹاٹا موٹرز یہ بھارت کے تین چوٹی کے کار نرماتاؤں میں سے ایک ہیں ٹرکس اور بسز بنانے میں یہ ایک ورلڈ لیڈر ہیں اور اب تو یہ بریٹش لیکشری برانڈز لینڈروور اور جیگوار کے مالک بھی ہیں لیکن بھارت کے سب سے طاقتور سی ای او کے لیے بھی اس کار کے سپنے کو ساکار کرنا ایک بہت بڑا چالنج ثابت ہونے والا تھا اپنے سپنے کو سچ کرنے کے لیے رتن ٹاٹا نے اپنی امیدیں گجرات میں سانند نام کے شہر کے نزدیک اسی مقصد سے بنائی گئی ایک میگا فیکٹری پر لگا رکھی ہیں چار سو پچاس ہیکٹیئر کے وشال کامپلیکس میں بڑی بڑی ورکشاپس سڑکوں اور سکائی بریجز کے ذریعے آپس میں جڑی ہوئی ہیں یہاں کام کرنے والے 2300 لوگ اس جگہ پر زیادہ تربسوں سے یا پھر اپنی بھروسی مند موٹر سائیکل سے آتے ہیں اس فیکٹری میں پانچ مین سیکشنز ہیں اینجن اور ٹرانسمیشن کی اسیمبلی پاور ٹرین بیلنگ میں ہوتی ہے شیٹ میٹل کو پریس شاپ میں پینلز میں ڈھالا جاتا ہے ویلڈ شاپ پینلز کو باڈی کی شکل دیتی ہے جو ایک سکائی بریجز کے ذریعے پینٹ شاپ میں پہنچا دی جاتی ہیں سبھی پارٹس کو ٹرم، چیسی اور فنش یعنی TCF شاپ میں جوڑ دیا جاتا ہے اپنی پوری کشمتہ سے کام کرنے پر یہ فیکٹری ایک سال میں تین لاکھ پچاس ہزار نینوز کا اتپادن کر سکتی ہے یہاں سٹیٹ آف دی آرٹ آٹومیشن کے ساتھ ساتھ ایک سو تیس سے بھی زیادہ روبوٹس ہیں یعنی بلکل جیپین کے انداز میں لیکن ان مشینوں کو چلانے کے لیے ٹاٹا گروپ کو گاؤں والوں کی ورک فورس کو ٹرین بھی کرنا ہوگا یہ ان کئی چیلنجز میں سے صرف ایک ہے جن کا اس ٹیم کو سامنا کرنا ہوگا یہ لوگ کار کو ڈیکنسٹرکٹ کر کے اسے دوبارہ جوڑنے والے تھے کمپورزوں کے ساتھ اور آدھی لاغت میں انہیں ہر چیز کی لاغت گھٹانی تھی ڈیزائن سے لے کر پروڈکشن تک پر پھر بھی یہ ایک ایسی کار ہونی چاہیے تھی جسے لوگ پسند کرتے یہ ایک بڑی چناؤتی تھی سرکشہ خوبصورتی ایندھن کی کم خپت اور ہینڈلنگ ان سبھی کی خاصی اہمیت تھی لیکن اگر ان تمام خوبیوں کو پانے کے چکر میں وہ بجٹ سے آگے نکل جاتے تو نینو دنیا کی سب سے سستی کار ہونے کا اپنا آکرشن گما دیتی اس میں کوئی حیرانی نہیں کہ ڈیزائن ٹیم تھوڑی نروز تھی ٹیم دوہزار تین میں مسٹر ٹاٹا کے ساتھ میٹنگ کر کے واپس آئی اور شروع میں وہ خاصی کنفیوزڈ تھی اس بات کو لے کر کافی شک شبہ تھا کہ ہم اس لکشہ کو حاصل کر پائیں گے یا نہیں یہ واقعی ایک چناؤتی تھی کیونکہ اتنے کم دام میں کار ہم نے نہیں سنی تھی یہ کام اتنا چیلنجنگ تھا کہ میں نے کہا ہو سکتا ہے ہم یہ کام کر لیں پر یہ میری زندگی کا سب سے مشکل پروجیکٹ ہوگا اگر ٹیم اس کوشش میں کامیاب ہو جاتی تو وہ ایک اتحاس رشدے تھی نینو کو ایک پیپلز کار ہونا تھا موڈل ٹی فورڈ کا بھارتی یہ جواب جب ہینڈری فورڈ نے موڈل ٹی انٹریوز کیا تھا تو آٹھ سو پچاس ڈالر کے دام نے اسے لاکھوں امریکیوں کی پہنچ میں لا دیا تھا آج کے حساب سے یہ قیمت ہوتی ہے اککیس ہزار ڈالرز فوکس ویگن جرمنی کی پیپلز کار تھی اور آج کے حساب سے اس کا دام تھا تقریباً گیارہ ہزار ڈالرز لیکن نینو کو تو اس کے صرف ایک چوتھائی دام پر ہی آنا تھا اس میں بیس ہزار لوگ کام کرتے ہیں لیکن ان میں سے شاید ہی کسی کو پتا تھا کہ انجینئرنگ ریسرچ سینٹر میں کیا کچھ ہو رہا ہے ایکس تری کے کورڈ نیم والا یہ پروجیکٹ اتنا پوشیدہ تھا کہ ایک خاص گروپ ہی اس کی موجودگی کے بارے میں جانتا تھا جب شروعاتی جھٹکے کا اثر تھوڑا کم ہوا تو ان لوگوں کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آنے لگے ٹیم نے شروع میں کئی سارے کانسپٹس پر کام کیا کہ اس کار کو کیسے بنایا جائے کیا اس کار میں دروازے ہونے چاہیے کیا اس کار کو پلاسٹک سے بنایا جائے ہمارے دماغ میں کئی عجیب عجیب آئیڈیاز آئے جیسے کہ ہمیں کامپوزیٹ مٹیریل وغیرہ یوز کرنا چاہیے اس میں تین پہیے ہونے چاہیے یا پھر چار انجن آگے ہونا چاہیے یا پیچھے ہونا چاہیے ان لوگوں کے کچھ آئیڈیاز مسٹر رتن ٹاٹا کے گلے نہیں اترے جیسے کہ دروازوں کے بجائے بارز کا استعمال تاکہ لوگ باہر نہ گر جائیں یہ آئیڈیاز بہت ہی بیکار تھے ایسے لگتے تھے جیسے کسی نے شریر میں سے آنکھیں ہی نکال لی ہو اور ان کی جگہ خالی ساکٹ رہ گئے ہوں اس سے مجھے یہ لگا کہ کوئی کسٹمر آدھی کار تو بلکل نہیں چاہے گا رتن ٹاٹا اس بات پر آڑے ہوئے تھے کہ نینو میں چار دروازے ہونے ہی چاہیے دو دروازے ہونے سے بھی لاغت کافی گھٹ جاتی پسچیمی دیشوں میں تو ایسا ٹھیک رہتا جہاں ایک پیسنجر والے وےیکلز ایک عام سی بات ہے پر یہ بھارت ہے جہاں موٹر سائیکل پر بھی چار لوگ سواری کرتے ہیں تو وہ کار میں بھی کم سے کم اتنے لوگوں کو بٹھانے کی امید تو کرتے ہی ساڑھی پہنے مہلاؤں کا دو دروازے والی کار میں بیٹھنا کبھی بھی ایک صحیح وکلپ نہیں ہو سکتا تھا چار دروازوں والی کار بنانا مہنگا سودا کیوں ہے اس کا ایک کارن یہ ہے کہ ایک دروازہ بنانے کے لیے تین پروڈکشن لائنز چاہیے اور اس کام کی شروعات ہوتی ہے پریس شاپ میں جہاں راو سٹیل کو پینلز میں شیپ کیا جاتا ہے ایک دروازہ بنانے کے لیے پانچ کاسٹ آئرین ڈائز کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے ہرے کا وزن ایک ہاتھی سے بھی زیادہ ہوتا ہے ہائی سپیڈ ٹینڈم پریس ایک بار میں ہی پینلز کے دو سیٹس بنا سکتی ہے فوک لیفٹ سٹیل کی شیٹس کو پریس میں فیڈ کر دیتی ہے اور ان کی رفتار زیادہ تر پریس شاپس میں استعمال ہونے والی اوہر ہیڈ کرین سے تیز ہوتی ہے اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے ٹینڈم پریس کا تیار پینلز کی جانچ ہاتھ سے کی جاتی ہے تاکہ اگر ان میں معمولی خامیہ ہوں تو ان کا پتہ چل سکے اس ٹیسٹ میں پاس ہونے والے پینلز کو ہی ہیمینگ لائن میں بھیجا جاتا ہے جہاں دروازے کے اندرونی اور باہری پینلز کو ایک ساتھ جوڑا جاتا ہے یہ کام دو روبوٹس کرتے ہیں اور انہیں فیڈ کرنے کا کام کرتے ہیں انسان سب سے پہلے ایک روبوٹ پینلز کے بیچ شور کو جذب کرنے والا ایک فوم لگاتا ہے یہ انہیں ایک ساتھ دبا دیتا ہے اور اس کے بعد پینلز کو فولڈ یا ہم کر دیتا ہے روبوٹس سے لاغت میں کمی آتی ہے پر نینو کے دام کو ایک لاکھ روپے رکھنے کی شروعات ہوتی ہے ڈیزائن فیز سے لاغت کے باوجود ٹیم چار دروازوں کا انتظام کر پانے میں کامیاب رہی اب ان کا دھیان گیا کار کے دل کی طرف یعنی اینجن اب دو اہم فیصلے لیے جانے تھے اینجن کتنا بڑا ہونا چاہیے اور اینجن آگے لگایا جائے یا پھر پیچھے جن کاروں میں اینجن پیچھے لگا ہوتا ہے وہ عام کاروں سے الگ دکھائی دیتی ہیں پر کامپیکٹ کارز کے ڈیزائنرز کے لیے ان میں ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے ان میں زیادہ لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے یہ دراصل میرا سپنا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر چار لوگوں کے بیٹھنے لائے کتنی کامپیکٹ کار بنانی ہے تو یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ انجن پیچھے لگائیں یہ اصل میں فوکس ویگن والا معاملہ ہی تھا پر اوریجنل بیٹل کا انجن جہاں پچھلی سیٹ کے پیچھے تھا وہی نینو کا انجن سیٹ کے نیچے تھا اس کا مطلب تھا کہ چھت اونچی بنانی ہوگی اس سے ایک اور فائدہ ہوا کار کی انچائی اگر کم ہو تو اس میں بیٹھنے میں دکت ہوتی ہے خاص کر بھارت میں الگ طرح کی ڈریس یا ساری کی وجہ سے پر اس کے ساتھ کچھ چالنجز بھی جڑے ہوئے تھے جیسے کی انجن کمپارٹمنٹ کو تھنڈا رکھنا ہمیں کولنگ کی سمسیہ کو بھی حل کرنا تھا اندر موجود انجن سے گرمی پیدا ہو رہی تھی کئی کوششوں کے بعد ٹیم نے پچھلے دروازوں کے پیچھے ایر سکوپس لگا دیئے اس میں انجن کیوں کی پیچھے ہے تو ان ہولز کے ذریعے ہوا آنے سے کولنگ بڑھیا رہے گی بلکل صحیح اور یہ کورٹر بھی کافی بڑھیا ہے یہ ساف ستری سپورٹی اور بڑھیا ہونی چاہیے انجن کو ڈیزائن کرنا ہی ٹاٹا گروپ کے جانے مانے انجن ڈیزائنر نریندر جین کے لیے ایک بڑی چنوٹی تھی لاغت کم رکھنے کے لیے صرف دو سیلنڈر رکھنے کا ہی فیصلہ کیا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دو سیلنڈر انجنز کو لگانا انیس سو ستر کے دشک میں ہی بند کر دیا گیا تھا دو سیلنڈر والے انجن میں ایک بڑی کمی ہوتی ہے یہ انبیلنسڈ رہتا ہے اور زور سے ہلتا بھی ہے اس انجن میں دو سیلنڈر ہوتے ہیں دونوں پسٹنز ایک ہی سمیں اوپر نیچے آتے جاتے رہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو تو اس کے دو کاؤنٹر ہوتے ہیں جو پسٹن کے ماس کو اور کاؤنٹنگ راؤڈ کو بیلنس کرتے ہیں اور اسے اوپر موو کرتے ہیں اوپر نیچے ہو رہے پسٹنز کے وزن کو کرینک شافٹ سے لگے وزن سے بیلنس کیا جاتا ہے جب پسٹن اوپر جاتے ہیں تو کرینک شافٹ کا وزن نیچے آ جاتا ہے جس سے ورٹیکل موومنٹ کو بیلنس کر لیا جاتا ہے لیکن کرینک شافٹ کے ویٹ صرف اوپر نیچے ہی نہیں آتے جاتے وہ گھومتے بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کرینک شافٹ بھی اب اپنی ہوریزونٹل شیکنگ پیدا کرنے لگتی ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے نریندر جین نے ایک اکیلی بیلنس شافٹ ڈیزائن کی یہ ویٹڈ شافٹ کرینک شافٹ سے الٹی دشاہ میں گھومتی ہے جس سے زیادہ ہوریزونٹل شیک ختم ہو جاتا ہے دو شافٹ کے بجائے اس شیکنگ کو ایک شافٹ سے ہی بیلنس کرنے کا مطلب تھا لاغت میں اور کمی لیکن کیا اس سے کار کو طاقت مل پاتی یہ پتہ لگانے کے لیے انہوں نے اسے ایک فریم پر لگایا جسے تقنی کی بھاشا میں میول کہتے ہیں میول دراصل ایک بہت ہی شروعاتی سیوڈو پروٹوٹائپ ہوتا ہے اس سے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ محسوس کیسا ہوتا ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ڈرائیو کرنے پر کار کیسی فیل ہوتی ہے جب آپ اسے ٹرن کرتے ہیں جب آپ انجن کو پوش کرتے ہیں پروجیکٹ ایکس تھری پر دو سات تک کام کرنے کے بعد نتیجہ میول کی شکل میں سامنے آیا مسٹر ٹاٹا کو اسے دکھانے والا پل بہت اہم تھا میں نے میولز کو کئی بار چلا کر دیکھا پہلی کوشش تو نراشہ جنگ تھی میول میں طاقت بہت کم تھی تو انہوں نے اسے ڈرائیو کیا لیکن بہت امپریسٹ نہیں ہوئے ہم لوگ وہیں تھے ہم ٹیسٹ ٹریک پر ان کا ریاکشن سننے کے لیے کھڑے ہوئے تھے لیکن ان کے ساتھ جو لوگ کار میں تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ اسے چلا کر کوئی خاص تھریلڈ نہیں تھے اب وقت تھا ایک نئی سوچ والے شخص کو لانے کا یہ تھے گریش واغ انہوں نے حال ہی میں ایس نام کے ایک لائٹ ٹرک کو کامیابی سے ڈیویلپ کیا تھا دو سیلنڈر والا ایس فورن ہٹ ہو گیا لیکن کیا وہ نینو کو بھی ایسی ہی کامیابی دلا سکتے تھے پہلی پراتھ مکتہ تھی انجن کی سمسیا کو حل کرنا ہم نے انجن کی کیبیسٹی بڑھا دی اور یقین مانیے کہ نو سے دس مہینے کا وقت لگ جاتا ہے اس طرح کا کام کرنے میں پھر ہم نے اسے پروٹوٹائپ پر لگایا یہ کافی ریفائنڈ ہو گیا تھا اور اب اس کی آواز چار پہیوں والی کسی موٹر سائیکل جیسی نہیں تھی پھر وہ آئے انہوں نے ویہیکل کو چلائے اور وہ کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ ڈرائیونگ کے لحاظ سے اب ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو یہ چھوٹا سا انجن پاور ٹرین شاپ میں اسیمبل کیا جانے لگا پرش مہلائیں اور مشینیں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے کرینک شاپٹ سے لے کر انجن بلوک تک بنانے لگے 35 ہارس پاور کے انجن کی فائنل اسیمبلی ہاتھ سے ہی کی جاتی ہے ماہر ورکرز اس معمولی طاقت والے اور چھوٹے پاور پلانٹ کو فور سپیڈ مینویل ٹرانسمیشن میں لگانے لگے اس سے نینو کی ایوریج ایک لیٹر میں چوبیس کلومیٹر ملنے والی تھی جس سے یہ بھارت میں پیٹرول کی سب سے کم خپت والی کار بن جاتی ایسی سستی کار بنانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جس سے چلانا کم خرچی لانا ہو اس کا انجن بھی پرانی اور پردوشن پھیلانے والی ان کاروں اور موٹر سائیکلوں سے کہیں صاف تھا جن کی جگہ یہ لینے والی تھی ادھر پاور ٹرین اسیمبل کی جا رہی تھی اور ادھر ویلڈ شاپ میں ایک باڈی کا جنم ہو رہا تھا ویلڈ شاپ میں گیارہ باڈی پینلز کو ویلڈنگ کے ذریعے جوڑ کر سٹیل کی ایک یونی باڈی بنانے کی پرکریہ شروع ہو گئی زیادہ تر کارز اسی طرح بنائی جاتی ہیں لیکن سٹیل ٹیم نینو کی پہلی پسند نہیں تھا پھر پلاسٹکز کا خیال آیا شروعات کے وقت ہم نے سوچا کہ ہم شیٹ میٹل کی بجائے پلاسٹک باڈی بنائیں گے بس آئیڈیا تھا اس کا وزن کھم رکھنا پتہ یہ چلا کہ اگر ہم پلاسٹک کا چناؤ کرتے تو لاغت کے نظریے سے ہم فائدے میں نہیں نقصان میں رہتے اور شاید بھارت پلاسٹک کارز کے حساب سے صحیح جگہ تھی بھی نہیں بھارتی ڈرائیونگ کنڈیشنز کے حساب سے ڈینٹابلیٹی کے حساب سے شیٹ میٹل ہی بہتر ہے اگر کوئی ڈینٹ پڑ بھی جائے تو آپ اسے بہت جلدی نکلوا سکتے ہیں آپ کو پورا پینل بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو سٹیل کو ہی چنا گیا اس اتیادھنک میگا فیکٹری میں ایک سو تیس روبوٹس پوری کارے کشلتہ سے اسے ویلڈ کرنے میں جھٹ گئے لیکن رتن ٹاٹا دوارہ ایک لاکھ کی کار دینے کی گھوشنہ کے سمیہ سے اب تک یعنی اتپادن کی شروعات تک چیزوں کے داموں میں تقریباً چالیس فیصد کا اضافہ ہو چکا تھا میرے مند میں سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ کیونکہ ہم نے کنونشنل پروسس کو استعمال کرنے کی سوچی تھی تو جو دام ہم سوچ رہے تو اس پر کار دینا مشکل ہو سکتا تھا لیکن رتن ٹاٹا کے لیے وعدے کی بہت اہمیت تھی اور اسے پورا کرنے کی ذمہ داری آ پڑی تھی ان کے انجینئرز پر تو وہ اسے کیسے کرنے والے تھے جہاں تک میرا تجربہ تھا یہ کام آسان بلکل بھی نہیں تھا ہمیں کار کے ہر حصے پر کام کرنا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ ہم اس حصے کی لاغت کیسے کھٹا سکتے ہیں یا کچھ حصوں کو کیسے ہٹا سکتے ہیں فنکشنیلیٹس کو کیسے کمبائن کر سکتے ہیں تاکہ پارٹس کی تعداد کم ہو جائے انہوں نے اس منیمالسٹ اپروچ کو نام دیا گاندھیان انجینئرنگ انہوں نے ہر چیز پر سوال اٹھایا یہ ایک فیول پمپ یونٹ ہے اسے فیول ٹینک میں لگایا جاتا ہے اس میں پانچ بنیادی کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک ہے فیول پمپ ایک ہے پریشر ریگولیٹر رولوار ویلو ایک فیول لیول سنسر اور یہ ہے وہ فلینج جو ہر چیز کو ہولڈ کر کے اسے فیول ٹینک پر لگاتی ہے اس پوری یونٹ کا دام گھٹانے کے لیے انہوں نے سپلائر سے ہر پرزے کی لاغت گھٹانے کے لیے کہا انہوں نے ایک موٹر بائک کا پمپ لگانے کی بات کہی کیونکہ ہمارا انجین بہت ہی چھوٹا ہے دو سیلنڈر چھے سچوبیس سیسی انجین یعنی اتنی کیپسٹی کافی تھی اپنی تمام کلیور انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ ڈیزائنرز کو سب سے زیادہ گرد تھا نینو کے لکس پر اس کے لیمپس آنکھوں کی طرح ہیں ایسا لگتا ہے جیسے مسکر آ رہی مجھے بڑی لیمپ کا آئیڈیا پسند آیا کیونکہ کار میں کچھ ایسا ایلیمنٹ تو ہونا ہی چاہیے جو کہ لوگوں کا دل جیتے اور کار کا خاص کیرکٹر دکھائے اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم پلین سرفس وغیرہ سے ہی کام چلاتے ہوریزونٹل لیمپس اور ایک کروڈ بونٹ سے نینو کو جیسے ایک انسانی چہرہ مل گیا ٹیم کو یقین ہو گیا کہ وہ ایک دل جیتنے والی کار بنا رہی ہے ہمیں ایک سٹرونگ ایلیمنٹ کی ضرورت ہے ایک سنگلر سٹرونگ ایلیمنٹ کی لیکن مسٹر ٹاٹا ایک اور بدلاو چاہتے تھے یہ ہمارے فائنل ڈیزائن کے ایک ہفتہ بعد کی بات ہے وہ اس اگلے حصے کو سو میلی میٹر اور لمبا چاہتے تھے اس کے علاوہ وہ پہیوں کو بھی کار کے ایک دم کونوں پر ہی لگانا چاہتے تھے تاکہ پیسنجرز کے لیے زیادہ جگہ رہے یہ کار اتنی چھوٹی تھی کہ ہمیں اس کی شیپ بڑھیا بنانے میں کافی دکت ہو رہی تھی تو اس ایکسٹینشن سے پیکجنگ، سٹیبلیٹی اور سٹائلنگ میں کافی سودھار آیا لیکن ان بدلاووں کا مطلب تھا پوری ٹیم پر دباؤ ہم جیسے ایک دن میں 48 گھنٹے کام کر رہے تھے مطلب ہمیں کافی محنت کرنی پڑ رہی تھی اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ کافی خوش ہوئے اور شاید دو ہفتے بعد کار کا کنسپٹ فائنل ہو گیا اس سے پہلے کہ اس پروٹو ٹائپ کو عام لوگوں کے سامنے لائے جاتا اسے بھارتی سڑکوں پر کئی کڑے پرکشنوں پر کھرا اترنا تھا اسے شہروں کی تنگ سڑکوں پر سکرے موڑ کاتنے تھے اسے کسی بھی عام بھارتی سڑک جیسے ہی ٹوچر ٹریک کا سامنا کرنا تھا تی سینٹی میٹر کی گہرائی والا ایک وارٹر ٹروف مونسون کی بارش کا احساس کرانے والا تھا لوگ تو اپنی نینو کو ہمالے کی پہاڑیوں پر بھی لے جا سکتے تھے اس لیے اسے تیکھی چڑھائی پر بھی ٹیسٹ کیا گیا ساتھ ہی اسے زیرو سے پچاس دگری سیلسیس نیچے کے تاپمان میں بھی پرکھا اور چانچا گیا تھا دیلی آٹو ایکسپو میں رتن ٹاٹا کی ہولوگرافک ایمیج یہاں موجود لوگوں کا جوش بڑھا رہی تھی جبکہ خود رتن ٹاٹا سٹیج کے پیچھے گھبرائے ہوئے انتظار کر رہے تھے اگر آپ مجھ سے کسی ایسے پل کے بارے میں پوچھیں جب مجھے ڈر لگا ہو تو یہی وہ پل تھا میں پردے کے پیچھے بیٹھا ان تمام باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو گڑھ بڑھا سکتی تھی پھر جب میں ایک اندھیرے ہول میں سے ایک کار کو چلا کر باہر لایا تو وہاں بہت سارے لوگ اکٹھا تھے اور وہ تالیاں بجا رہے تھے میں تھوڑا سا حیران ہو گیا چاروں طرف کیمرے کی فلیش تھی میں نے زندگی میں کبھی ایسے ماحول کا سامنا نہیں کیا تھا اور شاید پھر کبھی کروں گا بھی نہیں اب رتن ٹاٹا کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کی نینو ہٹ ہو گئی تھی ادھ گھاٹن کے سمائے لوگوں کا ریاکشن میری امید سے کہیں بہتر تھا وہاں پر سینکڑوں کیمرہ مین اور پریس کے سینکڑوں لوگ موجود تھے کیمروں کی فلیش چمک رہی تھی لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور میں نہیں جانتا کہ لوگوں کو کیا کچھ دیکھنے کی امید تھی لیکن انہوں نے نینو دیکھنے کی امید تو نہیں کی تھی میں کمپنی کی طرف سے اپنی ٹیم کا آبھار ویقت کرنا چاہوں گا یہ موقع واقعی بہت خاص تھا یہ ٹیم کے سبی سردسوں کے لیے گورو کا پل تھا یہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا جس کا مزہ میں اپنی پوری زندگی لیتا رہوں گا مجھے یاد ہے میرے پیچھے کھڑے کچھ ساتھیوں کے آنکھوں میں آنسو بھارائے تھے یہ بہت ہی شاندار حساس تھا اسے میں آج تک نہیں بھول پایا ہوں اور تمام مشکلوں کے باوجود ٹیم نے کار کے دام کا وعدہ بھی نبھایا کار کا ڈیلر پرائس ایک لاکھ ہی ہوگا کیونکہ وعدہ تو آخر وعدہ ہی ہوتا ہے ادھر فیکٹری میں اب وقت تھا پروڈکشن لائن کی رفتار کو بڑھانے کا پہلا چرن تھا پینٹنگ ویلڈ شاپ سے پینٹ شاپ تک کا چھوٹا سا راستہ ایک سکائی بریج کے ذریعے تیہ کیا جاتا تھا انڈسٹری کار کے بینا پینٹ ہوئے کسی فریم کو باڈی ان وائٹ یا بی آئی ڈیو کہتی ہے اس کے دروازوں اور بونٹ کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ پینٹ ہر کہیں پہنچ سکے کسی خامی کے لیے بی آئی ڈیو کی پوری جانچ کی جاتی ہے پھر اسے ڈی گریز کر کے پینٹنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے جب آڈیز پینٹ شاپ میں داخل ہونے کے لیے آتی ہیں تو اسے پری واشنگ کے لیے لے جائے جاتا ہے پری واشنگ کے بعد ان پر فوسفیٹ کوٹنگ ہوتی ہے اور فوسفیٹ کوٹنگ کے بعد باڈی الیکٹرو کوٹنگ کے لیے جاتی ہے پروٹیکٹیو پرائمر کو الیکٹریٹ کرنٹ کے ذریعے حال ہی میں تیار کیے گئے میٹل پر کوٹ کر دیا جاتا ہے موڈن کارز میں اس کوٹنگ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کار کا پورا سٹرکچر پتلی شیٹ میٹل سے بنتا ہے اس کارن کسی بھی کروزن سے بھاری نقصان ہو سکتا ہے باڈی کو پورے تین سو ساٹھ ڈگری کے کون پر گھومانے سے ساری باڈی پر کوٹنگ سنشچت ہو جاتی ہے اس سے یہ کوٹنگ باڈی کے ہر کونے تک پہنچ جاتی ہے یہ کوٹنگ صرف باہر ہی نہیں بلکہ اندر بھی ہو جاتی ہے اب یہ باڈیز پینٹنگ کے لیے تیار ہیں ایک بار پھر ان کی جاج کی جاتی ہے باڈی کے اندرونی حصوں پر ٹرین ٹیکنیشنز پینٹ کرتے ہیں جبکہ باہر ہی حصے پر پروگرامڈ روبوٹس پینٹ کرتے ہیں اس اینرڈی ایفیشنٹ پینٹ شاپ میں پینٹ کے تمام کوٹس کو جلدی جلدی لگایا جاتا ہے تمام کوٹس لگایا جانے کے بعد ہی باڈیز کو بیکنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے پینٹ شاپ کسی بھی کار فیکٹری کے سب سے مہنگے اور قیمتی حصوں میں سے ایک ہوتی ہے اور ٹاٹا موٹرز کو اسے دوسری بار بنانا پڑا کمپنی نے پہلی پینٹ شاپ دو ہزار ساتھ میں سنگور میں اوریجنل لینو فیکٹری میں بنائی تھی پشچم بنگال میں تب کمیونسٹ سرکار تھی ہم پشچم بنگال اس لیے گئے کیونکہ ہمیں یہ لگا کہ کچھ سمیسے انڈسٹری دیش کے اس حصے میں کام نہیں کر رہی ہے میرا یہ ماننا تھا کہ پشچم بنگال کی سرکار واقعی راجے میں انڈسٹری کو واپس لانا چاہتی ہے تو پورے یقین کے ساتھ میں نے بورڈ کو اس راجے میں جانے کے لیے رازی کر لیا لیکن سرکار نے ٹاٹا گروپ کو جو زمین دی تھی اس کی ملکیت کو لے کر ستھانی کسانوں نے ویواد کھڑا کر دیا یہ لوگ شروع سے ہی نرمان پرکریہ میں بادھا پہنچانے کی کوشش کرنے لگے ہمارے کافی لوگوں کو پیٹا گیا سامان چورا لیا گیا دیواریں توڑ دی گئیں رتن ٹاٹا نے دو سال تک انتظار کیا لیکن پھر حالات بد سے بدتر ہوتے گئے ایک دور ایسا آیا جب سمجھ سے اپنے چرم پر پہنچ گئی تھی فیکٹری کے گیٹ کے بھار قریب ایک لاکھ لوگ اکٹھا ہو گئے تھے تب پلانٹ کا ادھگھاتن ہونے میں صرف کچھ ہی ہفتے باقی تھے لیکن پسچم بنگال میں پروڈکشن جاری رکھنا بہت خطرناک تھا پلانٹ کو بند کرنے کا فیصلہ بہت ہی دکھدائی تھا آپ اسے سمجھ سکتے ہیں ہم لوگوں کو جو احساس ہوا میں اسے بیان نہیں کر سکتا ٹاٹا گروپ کے لیے یہ فیصلہ لینا بہت تکلیف دے رہا لیکن انہیں اس پورے پلانٹ کو اب بھارت کے دوسرے چھوڑ پر موجود بہتر ماحول والے راج گجرات میں لے جانا تھا جو تقریباً بائیس سو کلومیٹر کی دوری پر تھا ایک پروجیکٹ جو پہلے ہی مشکل ثابت ہو رہا تھا اچانک اس کی تعداد ایک سے تین ہو گئی ایک تو پروجیکٹ تھا سنگور سے سب کچھ ہٹانا دوسرا پروجیکٹ تھا پلانٹ کو پھر سے ساند میں لگانا اور تیسرا پروجیکٹ تھا کچھ کاروں کی پروڈکشن کے لیے کوئی کام چلاو انتظام کرنا نینو کے پہلے ہی دو لاکھ آرڈر آ چکے تھے لہٰذا کچھ نینو اس کو ٹاٹا کی ایک اور فیکٹری میں بنایا جانا تھا اس بیچ فیکٹری ہیڈ رمیش وشو کرما کو تیس کروڑ ڈالر لاغت کی اس نئی فیکٹری کو یہاں سے ہٹانا تھا اور وہ بھی بہت تیزی سے میرے پروجیکٹ ہیڈ مستر گریش واگ نے مجھ سے پوچھا رمیش جی کیا آپ یہ ایک سال میں کر سکتے ہیں تو میں اس رات میں بس سوچتا رہا کہ کیا کروں کیسے کروں سوال واقعی بہت بڑا تھا روبوٹس کام کے لیے تیار تھے ٹیسٹ پروڈکشن شروع ہو چکا تھا لیکن انہیں اس فیکٹری کو بند کر کے اسے پھر سے قائم کرنا تھا یہ دنیا کا شاید اب تک کا سب سے بڑا ری لوکیشن ہوتا اور جیسے اتنا ہی کافی نہیں تھا یہ پروجیکٹ اب بہت ہی خطرناک دھنگ سے اپنے شیڈیول سے پچھڑ گیا تھا ہم تھوڑے چندت تھے کیونکہ یہ کام بہت بڑا تھا ہمیں سب کچھ ہٹانا تھا شفٹ کرنا تھا انسٹال اور ری کمیشن کرنا تھا اور ہمارے پاس کل سمجھ تھا صرف ایک سال رمیش وشو کرما کو اس فیکٹری کے سارے سامان کو ڈھونے کے لیے تین ہزار چار سو ٹرک کی ضرورت پڑی اور یہ ڈھولائی بھارت کی خستہ حال سڑکوں پر سے کی جانی تھی ایک بھی سڑک حادثے سے پورا پروجیکٹ پٹری سے اتر سکتا تھا کچھ بہت بڑے بڑے پلانٹ شفٹ کیے جانے تھے لیکن ہم نے یہ کام پوری کامیابی سے کیا ہمارے نہ تو کوئی پرزے کھوئے نہ کوئی نقصان ہوا جبکہ ہم نے اس سامان کو دو ہزار دو سو پچاس کلومیٹر کی دوری تیکر کے سنگور سے ساندھ پہنچایا پر کوالٹی قائم رکھی اب رمیش وشو کرما کے سامنے ایک نئی سمسیا تھی گجرات کے اس گرامین علاقے میں فیکٹری میں کام کرنے کے لیے گینے چونے ماہر ورکر ہی تھے اب انہیں سیکڑوں گرامینوں کو فیکٹری میں خاص طور پر بنائے گئے ٹریننگ سینٹر میں ٹرین کرنا تھا یہاں داخل ہونے والے ٹرینیز کی نیونتم عمر تھی 18 سال یہاں انہیں بیسک سکلز سکھانے تھے جیسے کی پینٹنگ ٹیکنیک انہیں پریکٹس کرنے کی اجازت سے پہلے پانی کے ساتھ صحیح مومنٹ سیکھنا تھا انہیں کسی بھی اینگل پر بولٹس کو ٹائٹ کرنا سیکھنا تھا انہیں صحیح کرم میں پورزوں کو اٹھانے اور رکھنے کی ٹریننگ بھی لینی تھی اس کے بعد ہی یہ لوگ ایک منی پروڈکشن لائن پر نینو کی اسیمبلنگ کے یوگے بن سکتے تھے آدھیاتمکتہ سے بھرپور اس علاقے میں یہ لوگ تب تک ایک بہتر کار نہیں بنا سکتے تھے جب تک یہ خود ایک بہتر انسان نہ بن جاتے انہیں روزانہ ذمہ داری اور نیتک ویوہار کے سلسلے میں لیسنز دیئے گئے امید تھی کہ پانچ سال کے اندر یہ ٹرینیز بہترین ورکرز بن جائیں گے ان لوگوں نے ابھی حال ہی میں دو بڑی بادھاؤں کو پار کیا تھا لیکن ان کا سامنا ایک اور بادھاؤں سے بھی ہونے والا تھا نینو کے شروعاتی موڈلز میں سے کچھ کاروں میں سڑک پر آگ لگ گئی یہ ایک بڑی بدنامی کا سبب بن سکتا تھا ٹیم نینو نے فوراں قدم اٹھایا اور کاروں میں لگی اس آگ کی جانچ پرتال کے لیے ستھانیے اور انتراشتری وشششگیوں کی ایک ٹیم بنائی ہم نے کہا کہ ان حادثوں پر ایک سکاراتمک طریقے سے نظر ڈالی جائے اور کاروں کو اور سرکشت بڑھائی جائے ہم نے حالات کی گہرائی سے جانچ کی اور ان کا وشلیشن کیا ہم نے برٹن سے کچھ فورنسک ایکسپرٹس کو بھی انڈیا بولایا انہوں نے سارے انسٹرومنٹس پر نظر ڈالی اور ہمیں کلین چٹ دیتے ہوئے کہا کہ اس کار کے ڈیزائن میں کہیں کوئی خامی نہیں ہے کچھ معاملوں میں ہم نے پایا کہ کار کے ایکزاوسٹ سسٹم کے ساتھ کپڑے کا کوئی ٹکڑا رکھ دیا گیا تھا کسٹمرز نے کوئی ایکسسریز لگانے کے لیے کار کے ایکٹریکل سسٹم کے ساتھ چھڑکانی کی تھی جس کی وجہ سے اس میں شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا اس کے جواب میں ٹیم نینو نے کار کو اور بھی زیادہ سیف بنایا ہم نے ایکزاوسٹ سسٹم کو اور زیادہ سرکشت بنایا ایکٹریکل سسٹم میں بھی ہم نے فیوز وغیرہ کے ذریعے اترکت پرڈیکشن دیا ہم نے نینو میں آگ لگنے کے جن بھی کارانوں کی پہچان کی تھی ان سے بچنے کے لیے ہم نے اترکت پرڈیکشن کور مہیا کروایا تاکہ یہ سنشت کیا جا سکے کہ پھر کبھی کار میں آگ نہ لگے آگ کے نینطرن میں آنے کے بعد اب وقت تھا جشن منانے کا جون دو ہزار دس میں رتن ٹاٹا نے آدھیکارک روپ سے اپنی نئی میگا فیکٹری کا ادھگھاٹن کیا میرے لیے آج یہاں آپ کے سامنے موجود ہونا ایک بہت بڑا موقع ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والے ورشوں میں ہم اس کار کو بھارت کی سڑکوں اور گلیوں میں دیکھیں گے جس سے دیش کے لوگوں کو ایک نجی ٹرانسپورٹ حاصل کرنے کا موقع ملے گا آخر کار نینو کا پروڈیکشن پوری رفتار سے ہونے لگا پلانٹ کو گھاٹے سے بچانے کے لیے لاکھوں نینو کارز بیچنے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے ضرورت تھی اتی انت آٹومیشن ٹیکنالوجی کی ہمارے پلانٹ میں ستر فیصدی آٹومیشن ہے ہمارے یہاں ایک سو تیس روبوٹس کام کرتے ہیں بوڈی شاپ میں ایک بوڈی کو صرف دھرے پن سیکنڈ میں بنایا جا سکتا ہے اسی طرح پینٹ شاپ میں ہم صرف اٹھاون سیکنڈ میں ایک بوڈی کو پینٹ کر سکتے ہیں پینٹ شاپ سے ہر ایک منٹ میں ایک بوڈی روانہ ہو جاتی ہے یعنی ایک سال میں دو لاکھ پچاس ہزار بوڈیز سکائی بریج کے ذریعے آخری ورک شاپ تک پہنچ جائیں گی ٹرم، چیسی اور فنش یعنی ٹی سی ایف شاپ میں تمام میکینیکل پارٹس لگائے جاتے ہیں اور فنشنگ ٹچ دیے جاتے ہیں پینٹ کی ہوئی بوڈیز ایک مونو ریل کے ذریعے یہاں پہنچتی ہیں صرف چھے گھنٹوں میں یہ کارز اپنے پہیوں پر چلتی ہوئی اس پلانٹ سے باہر نکل جائیں گی سب سے پہلے ٹیکنیشنز کار کے نیچے فیول ٹینک اور وائرنگ ہانس لگاتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے دروازوں کی جنہیں کار کی بوڈی کے ساتھ ہی پینٹ کیا گیا تھا اب انہیں ہٹایا جاتا ہے تاکہ ورکرز آسانی سے اندر پہنچ سکیں بعد میں آٹومیٹڈ سسٹم انہیں اسی نینو بوڈی پر لگا دے گا جس سے انہیں اتارا گیا تھا اب لگایا جا رہا ہے فرنٹ سسپنشن اور یہ لگ گیا ڈیش بورڈ اب لگ رہی ہیں سیٹیں اس کے بعد باری آتی ہے سٹیرنگ ویل کی حالانکہ یہ ساری چیزیں بہت معمولی لگ سکتی ہیں لیکن اس ویل کے پیچھے لاغت کم کرنے سے جڑی ایک اور کامیابی چھپی ہے کلپنے جا رہا کیونکہ ان کی وجہ سے کسی حادثے میں گمبیر چوٹے لگ سکتی ہیں لیکن ڈاٹا کے سیفٹی انجینئرز کا ماننا ہے کہ سرکشہ کی قیمت پر لاغت کو گھٹانا ٹھیک نہیں ہے کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کولیپسیبل کولم کی ضرورت نہیں ہے اس سودھے ہوئے ڈیزائن کی بودھولت اب ہم کولیپسیبل سٹیرنگ کولم کے بینا ہی کام چلا سکتے ہیں ڈیجیٹل کریش ٹیسٹنگ کے ذریعے یہ لوگ جھٹپٹ اور کم خرچ میں نئے آئیڈیاز کو آزما سکتے ہیں ان لوگوں نے کھوجا کہ کولیپسیبل سٹیرنگ کولم کے بجائے کسی ٹکر کو جھلنے کے لیے کار کے اگلے حصے کا استعمال کیا جا سکتا ہے نینو میں ہمیں لاغت گھٹانی تھی تو ہم نے سوچا کہ کسی کولیپسیبل سٹیرنگ کولم کی بجائے ہم باڈی کے حصے کو ایسا بنا دیں اس میں اس حصے کو جوڑ دیں کہ اس سے چیسٹ کو ہائی ریسسٹنس بلکل نہ جھلنی پڑے اور جب ان لوگوں نے اصلی نینو کو کرایش کیا تو ان کی کھوج کی پشتی ہو گئی یہ ترکیب تھی انجن کو پیچھے کی طرف لگانا دیکھئے اس سے کار کا اگلا حصہ ایک دم خالی ہو گیا اب آگے کا پورا خالی حصہ کرایش کے لیے اپلبد تھا تو اس معاملے میں انجن کو پیچھے لگانا دراصل سیفٹی ٹیم کے لیے بڑا بونس ثابت ہوا ایک اور بڑا بونس یہ تھا کہ پیچھے لگنے والے انجنز کو فیکٹری میں لگانا بہت آسان ہوتا ہے انہیں نیچے سے فٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح انجن اور باڈی کا میل آگے انجن والی کاروں کے مقابلے زیادہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے اس میں ہائیڈرالکس کو کنیکٹ کرنے میں بھی اتنا ہی سمیہ لگتا ہے جتنا کی پچھلی سیٹ کے نیچے انجن کو لگانے میں لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے جب نینو کا چھوٹا سا انجن پوری رفتار سے چلتا ہے تو اس سے کافی شور ہو سکتا ہے اور یہ شور بونٹ کے نیچے نہیں ہوتا ہے یہ ڈرائیور کے کافی نزدیک یعنی پچھلی سیٹ کے نیچے ہوتا ہے اب پورے نینو پروجیکٹ کے لیے اس شور کو گھٹانا سب سے بڑی بادھا بن گیا نینو ایک انوکی قسم کی کار ہے جس میں انجن پیچھے لگا ہوا ہے اور یہ پیسنجر کمپارڈمنٹ کے ٹھیک اندر ہے اس ساؤنڈ پروف چیمبر میں ٹیم پیسنجرز دوارا جھیلے جانے والے شور اور وائبریشن کو گھٹانے کے لیے کئی طرح کے انجن ماؤنٹس اور ساؤنڈ ابزوربنگ مٹیریلز کو ٹیسٹ کرتی ہے ہر بدلاو کے ساتھ یہ لوگ پوری کار میں شور اور وائبریشن کی لیولز کو ناپتے ہیں تین سال کی کڑی محنت کے بعد ہم نے ساری سمسیاؤں کو حل کر لیا ہے فیلحل کسپمرز اس کار سے خوش ہوں گے یہ چھوٹی بھی ہے اوچھی بھی ہے اور اس کے اندر کوئی شور بھی نہیں ہے ٹی سی ایف شاپ میں ان نانوز کی پہلی ٹیسٹ ڈرائیو کچھ ہی منٹوں میں کی جانے والی ہے لیکن اس سے پہلے کی ایسا کیا جا سکے ان کارز کو پہیوں کی ضرورت ہوگی اس سب سے آخری میں لگائی جانے والی چیزوں میں سے ایک ہیں اور کار کی طرح یہ بھی چھوٹے ہیں یہ پہیے ڈیزائنرز اور گاندھین انجینئرز کے بیچ کے مقابلے کا آخری مورچہ کہے جا سکتے ہیں یہاں بھی لاغت کم کرنے کا ایک آخری موقع نظر آیا شروع میں ویلز زیادہ چھوٹے تھے لیکن ہم نے ٹیکنیشنز کو ان کا سائز بڑھانے کے لیے تیار کر لیا بے شک اس سے لاغت تھوڑی بڑھ جائے لیکن کار کی ستھرتا اور سفر میں آرام کے لیے انہوں نے تھوڑے بڑے ویلز لگانے کی ہماری بات کو مان لیا لیکن ٹیکنیشنز لگ نٹس کے معاملے میں جیت گئے کار کے پہیے میں صرف تین نٹس ہیں ہم نے جب شروع میں چار کے بجائے تین بولز لگانے شروع کیے تو ہم نے شروعاتی گڑھنا کی اور یہ گڑھنا صحیح نکلی ہم نے سوچا کہ کار کی ادھکتم رفتار کو دھیان میں رکھتے ہوئے تین بولز کافی ہوں گے اور یہ بات بلکل صحیح نکلی سب سے آخر میں ہر نینو میں اس کے چاروں دروازے لگا دیے جاتے ہیں لوگوں کی یہ کار اب لوگوں کے لیے تیار ہے تقریباً باہر بارش رکی ہوئی ہے لیکن اس کی وجہ سے ٹیسٹ ٹریک پر مشکلیں تھوڑی بڑھ گئی ہیں ہر نینو کو اس پرکریہ سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے بریکس کی آزمائش اسی پرانے طریقے سے ہی کی جاتی ہے پھر ٹاٹا موٹرز نے بے سبری سے انتظار کر رہے ہزاروں کسٹمرز کو نینو کارز کی ڈیلیوری شروع کر دی آخر کار سب کچھ کمپنی کے حساب سے ہونے لگا لیکن اگر آپ بھارتی اپ مہادویب سے باہر رہتے ہیں تو پھر نکٹ بھوش میں اس کے کسی ڈیلر کی امید مت رکھئے ابھی نینو کو پشچم کے کڑے سرکشہ مانکوں کے مطابق بنانے کی کوئی یوجنا نہیں ہے یورپ اور امریکہ میں ٹاٹا ایک دوسری کار پیش کرے گی جو نینو پلیٹ فارم پر آدھارید ہوگی ایک کانسپٹ کار کو پہلے ہی لوگوں کے سامنے لائے جا چکا ہے پکسل بھوشش کی کار نظر آتی ہے جس سے سٹی ڈرائیونگ کے لیے بنایا گیا ہے ہم نے اس کار میں کئی نئے کانسپٹ سے شامل کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے نینو کی طرح اس میں انجن پیچھے لگانے کی فلوسفی قائم رکھی ہے نینو کو ابھی بازار میں آئے تھوڑا ہی وقت ہوا ہے لیکن اس دوران اس نے کافی تاریفیں حاصل کی ہیں ٹاڈا موٹرز کو اس کے بھوشش کو لے کر کافی یقین ہے مجھے اس بارے میں ذرا بھی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا پل اس کا انتظار کر رہا ہے بھارت پہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ سفر آسان نہیں رہا ہے لیکن رتن ٹاٹا کا سپنا دھیرے دھیرے حقیقت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے میرے دل میں ہمیشہ ٹیم کی کوششوں کے پرتیعی سممان قائم رہے گا کیونکہ اس کار کو بنانے کا اصلی شریع اس ٹیم کو ہی جاتا ہے جنہوں نے اسے ممکن بنایا اس ایکسرسائز کے وہی اصلی ہیرو ہیں اور ٹرانسمیشن کی اسیمبلی پاور ٹرین بیلنگ میں ہوتی ہے شیٹ میٹل کو پریش شاپ میں پینلز میں ڈھالا جاتا ہے ویلڈ شاپ پینلز کو باڈی کی شکل دیتی ہے جو ایک سکائی بریج کے ذریعے پینٹ شاپ میں پہنچا دی جاتی ہیں سبھی پارٹس کو ٹرم، چیسی اور فنش یعنی ٹی سی ایف شاپ میں جوڑ دیا جاتا ہے اپنی پوری کشمتہ سے کام کرنے پر یہ فیکٹری ایک سال میں تین لاکھ پچاس ہزار نینوز کا اتپادن کر سکتی ہے یہاں سٹیٹ آف دی آرٹ آٹومیشن کے ساتھ ساتھ ایک سو تیس سے بھی زیادہ روبوٹس ہیں یعنی بلکل جیپین کی انداز میں لیکن ان مشینوں کو چلانے کے لیے ٹاٹا گروپ کو گاؤں والوں کی ورک فورس کو ٹرین بھی کرنا ہوگا یہ ان کئی چیلنجز میں سے صرف ایک ہے جن کا اس ٹیم کو سامنا کرنا ہوگا یہ لوگ کار کو ڈیکنسٹرکٹ کر کے اسے دوبارہ جوڑنے والے تھے کم پورزوں کے ساتھ اور آدھی لاغت میں انہیں ہر چیز کی لاغت گھٹانی تھی ڈیزائن سے لے کر پروڈکشن تک پر پھر بھی یہ ایک ایسی کار ہونی چاہیے تھی جسے لوگ پسند کرتے یہ ہو فائنانچل ٹائمز کے ایک سمباد داتا نے مجھ سے انٹیویو میں پوچھا کہ اس کار کا دام کتنا ہوگا تو میں نے کہا قریب ایک لاکھ روپے اور وہ بس ایک دم سے ہیڈ لائن بن گئی اب میرے سامنے دو راستے تھے یا تو میں اپنی بات سے مکر جاؤں یا پھر میں اسے ایک چنوٹی کے روپ میں سویکار کروں تو ہم نے دوسرا وکلپ چنن اکیس سو یو ایس ڈالرز انیس سو یوروز اور تیرہ سو پاؤنڈز یہ سب برابر ہوتے ہیں ایک لاکھ کے اور یہی وجہ تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک لاکھ روپے میں کار دے پانا ممکن ہوگا سوزوکی موٹرز کے چیئرمن تو خاص طور پر اس بات پر یقین نہیں کر سکتے تھے چنوٹیاں بہت بڑی تھی پر رتن ٹاٹا کی حمد بھی اتنی بلند تھی کالج کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد پریوار کے مکھیا اور ٹاٹا موٹرز کے سنستھاپک جے آڈی ٹاٹا کی صلاح پر رتن ٹاٹا بھارت لوٹ آئے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے پہلے وہ ٹاٹا سٹیل میں ایک فرنس چلاتے تھے اور پھر وہ پورے ٹاٹا گروپ کو ہی چلانے لگے یہ ایک انتراشتری ویعاپارک سامو ہے جس یہ ایک بڑی چنوٹی تھی سرکشہ خوبصورتی ایندھن کی کم خپت اور ہینگلنگ ان سبھی کی خاصی اہمیت تھی لیکن اگر ان تمام خوبیوں کو پانے کے چکر میں وہ بجٹ سے آگے نکل جاتے تو نینو دنیا کی سب سے سستی کار ہونے کا اپنا آکرشن گما دے تھی اس میں کوئی حیرانی نہیں کہ ڈیزائن ٹیم تھوڑی نروز تھی ٹیم دوہزار تین میں مسٹر ٹاٹا کے ساتھ میٹنگ کر کے واپس آئی اور شروع میں وہ خاصی کنفیوزڈ تھی اس بات کو لے کر کافی شک شبہ تھا کہ ہم اس لکشہ کو حاصل کر پائیں گے یا نہیں یہ واقعی ایک چناؤتی تھی کیونکہ اتنے کم دام میں کار ہم نے نہیں سنی تھی یہ کام اتنا چیلنجنگ تھا کہ میں نے کہا ہو سکتا ہے ہم یہ کام کر لیں پر یہ میری زندگی کا سب سے مشکل پروجیکٹ ہوگا اگر ٹیم اس کوشش میں کامیاب ہو جاتی تو وہ ایک اتحاس رشدے تھی نینو کو ایک پیپلز کار ہونا تھا موڈل ٹی فورڈ کا بھارتی یہ جواب جب ہنری فورڈ نے موڈل ٹی انٹریوز کیا تھا تو آٹھ سو پچاس ڈالر کے دام نے اسے لاکھوں امریکیوں کی پہنچ میں لا دیا تھا آج کے حساب سے یہ قیمت ہوتی ہے اکیس ہزار ڈالر اور ایسا ہی ہوا سارا پریوار سڑک پر گر پڑا اس حادثے سے یہ بخوبی نظر آ گیا کہ یہ سب کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کئی ورشوں تک رتن ٹاٹا میٹنگ کے نیرس پلوں کے دوران سکوٹر کے زیادہ سیف ڈیزائن کے بارے میں سوچتے رہتے تھے وہ خود یو ایس آئی بی لیگ میں ٹرینڈ ایک آرکیٹیکٹ ہیں میں سوچتا رہا کہ اس میں رول بارز اور اور چھت لگائی جا سکتی ہے یا نہیں تاکہ ہر موسم میں استعمال کے لائک یادہ یاد کا ایک سستہ اور سرکشت ذریعہ دیا جائے پر جلد ہی رتن ٹاٹا سمجھ گئے کہ انہیں ایک کار ہی بنانی ہوگی اب سوال یہ تھا کہ موٹر سائیکل چالک اسے کس دام پر خریدیں گے دو ہزار تین میں بھارت میں سب سے سستی کار کا دام بھی قریب دو لاکھ روپے تھا یعنی کسی موٹر سائیکل سے تقریباً تین گنا زیادہ اور وہ تھی یہ کار ماروتی سزوکی 800 رتن ٹاٹا چاہتے تھے کہ ان کی کار زیادہ آدھنک دکھے لیکن اس کا دام موٹر سائیکل کے دام کے آس پاس ہی کی ویلیو ہے تقریباً ایک سو ارب ڈالرز بھارت میں ٹاٹا گروپ ہر کہیں نظر آتا ہے ٹاٹا ہوتیلز مالز کمیونکیشنز اور سب سے اوپر ٹاٹا موٹرز یہ بھارت کے تین چوٹی کے کار نرماتاؤں میں سے ایک ہیں ٹرکس اور بسز بنانے میں یہ ایک ورلڈ لیڈر ہیں اور اب تو یہ بریٹش لکشری برانڈز لینڈ رووہ اور جیگوار کے مالک بھی ہیں لیکن بھارت کے سب سے طاقتور سی ای او کے لیے بھی اس کار کے سپنے کو ساکار کرنا ایک بہت بڑا چالنج ثابت ہونے والا تھا اپنے سپنے کو سچ کرنے کے لیے رتن ٹاٹا نے اپنی امیدیں گجرات میں سانند نام کے شہر کے نزدیک اسی مقصد سے بنائی گئی ایک میگا فیکٹری پر لگا رکھی ہیں چار سو پچاس ہیکٹیر کے وشال کامپلیکس میں بڑی بڑی ورکشاپس سڑکوں اور سکائی بریجز کے ذریعے آپس میں جڑی ہوئی ہیں یہاں کام کرنے والے تیس سو لوگ اس جگہ پر زیادہ تر بسوں سے یا پھر اپنی بھروسمند موٹر سائیکل سے آتے ہیں اس فیکٹری میں پانچ مین سیکشنز ہیں موسیقی